مرد پردیس میں بی جے پی کے شاسن کال میں مردے بھی مرے گا میں کام کرتی ہیں یا سن کر آپ بھی چوک گئے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے مرد پردیس کے کٹنی جنے میں مرے گا کے تحت کام کا ایک حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک مردے نے چھے دن کام کیا اور اس کی مزدوری کے گیارہ سو چالیس روپے کا بھگتان بھی کر دیا گیا ماملہ بہوری بند جنپت کے گرام پنچید نیماز کا ہے جہاں سرپنچ کملیش نایق سچیو گنگا رام حلد کا اور روجگار سہیک نے اس کام کو انجام دیا ہے گرامیڑوں نے کلیکٹر کو دی گئی ایک لیکٹ شکایت میں آروپ لگایا ہے کہ گرام نیوازی ایون سرپنچ کملیش نایق کے سالے رام جی ولد جببو رام نایق کی موت 28 جنوری 2017 کو ہو چکی ہے باوجود اس کو اس کا نام ماسٹر میں چلاہ دیا گیا اور 22 جون 2020 سے 28 جون 2020 تک نمال کار برگھاڑ پہاڑی بھاگ تیر میں ماسٹر رول نمبر 8084 کرمانگ پر نتک ویکتی کے نام پر حاضری ڈالی گئی اتنا ہی نہیں نتک رام جی کے کھاتا سے راشی بھی آہریت کر لی گئی ہے کٹنی میں مہاتمہ گاندھی روجگار گارن کی یوجنا کے تحر گرام پنچائتوں میں ہو رہے کار میں رشتہ چار کا یا کوئی اکلاوتا ماملہ نہیں ہے جنے کے ہی ریٹھی جنپت کے گرام پنچائت میں سرپنچ کے رشتے داروں دوارہ کار کیے بینا ہی ان کی حاضری لگائی جانے اور ان کے بھکتان کا ماملہ بھی سامنے آ چکا ہے جس پر سی ای ای او جنہ پنچائت نے روجگار سہایار اور سچیو پر نیلمبن کی کارروائی کی ہے گرام پنچائت نماز میں مرتک کو روجگار اور بھکتان کی یہ جانے کے ماملے کی شکایت سامنے آنے کے بعد جانچ کی جا رہی ہے وہیں گرام پنچائت نماز ہے جس میں منرے گا انترگت کچھ کام چل رہے تھے اسی کے تحت ابھی جانکاری میری ہے ایک مرتک ویکتی ہے رام جی ان کے نام سے ماسٹر جنریٹ ہوا تھا پوشٹ ماسٹر میں دیکھا گیا کہ 1180 روپے بھکتان کیا گیا ہے اس سمبن میں سی او جنپت سے وستط ریپورٹ مانگی گئی ہے پنچائت سچیو اور جی آر ایس کو نوٹیس جاری کیے گئے ہیں وہاں کی پردھان سے بھی اس بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے پنچائت کا گرام پنچائت نماز ہے اس میں منرے گا انترکت کچھ کام چل رہے تھے اسی کے تحت میری جانکاری میں یہ تتھی آیا ہے کہ وہاں ایک مرتک ویکتی ہے رام جی ان کے نام سے ماسٹر جنریٹ ہوا تھا اور جب میں نے وہ پرارمبک طور پر اس ماسٹر کو بھی دیکھا ہے تو لگ بھک گیارہ سو بیس یا گیارہ سو اسی روپے کا ان کو بھوکتان بھی بینک میں کرنا بتایا گیا ہے اور اس سمدھ میں میں نے سی او جنپت پنچائت سے ایک وستریت ریپورٹ مانگی بھی ہے پرارمبک طور پر سی او جنپت پنچائت نے جی آر ایس اور پنچائت سچیو کو نوٹیس جاری کیے ہیں وہاں کے پردھان سے بھی اس بارے میں جانکاری لی جاری ہے تو یہ دو ایک دن میں اس پاملے کو شاٹ آؤٹ کر لیا جائے گا جہاں تک میں جانتا ہوں کہ چکی مرتک کے خاتے میں پیسہ گیا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے اور یہ تتھیے سامنے پراثم درشتیا پرمانیت بھی ہوا ہے تو سمبندی جی آر ایس کے خلاب بھی چکی نوٹیس جاری ہوا ہے تو ان کو نوٹیس کا جواب جیسی ملے گا اس کے مطابق اس پر کاروائی بھی کی جائے گی اور اس ٹائپ کے اور بھی کہیں معاملے میرے جانکاری میں آ رہے ہیں تو لگ بھگ لگ بھگ ہم نے سبھی معاملوں کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے سر اس کے اطرق پر مندیگا کے تحت کئی دھامنیاں اور بھی آ رہے ہیں مندیگا کے تحت کارے ہیں مندیگا میں جہاں تک املاج کا پرکڑ ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں آپ کو عوغت کرانا چاہوں گا کہ املاج کے جو ہمارے جی آر ایس تھے ان کے رشتداروں کو انہوں نے روجگار گیارنٹی ادینیم کے تحت کام دیا تھا اس کے لئے وہ انٹائٹل ہیں کام دے سکتے ہیں لیکن جانچ کے دوران یہ تتھے بلکل کلیر سامنے آیا تھا کہ ان کے پریبار کے لوگوں نے اندہ اسپارٹ کوئی کام نہیں کیا تھا اور یہ چیزیں ہماری جو پرمانیت ہو گئی ہیں تو اس پہ ہم نے بقاعدہ وہاں کے سممدی جی آر ایس کو جو ہے آج کی تاریخ میں ہم پہلے ہی آلڈیڈی ان کو سیوائیں سماپت کر چکے ہیں گرام پنچائت میں پرباہوی کنٹرولنگ نہ ہونے کے آدھار پہ ہم نے وہاں کے پنچائت کے جو سچیوت ہے ان کو بھی لمبت کر دیا ہے اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پولیس بیروکریٹس نیوز کو بیل آئیکان دبا کر سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہر خبر سمائے سے ملتی رہے ادھر جانکاری کے لیے ہم سے سمپرک کریں ہمارے کانٹیک نمبر ہیں 9039-011886 ایوام 9770229999